تو جی آج ٹرین کو لیڈ کرے گا جی ایو فورٹی نائن زیرو ٹو تھری تو فائنلی ریک بھی پلیس کروا دیا گیا ہے پلیٹ فرم نمبر ٹو پہ یہ بزنس کلاس کی انر سائیڈ لک السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی آج میں آپ کے لئے ایک بہت انفرمیٹی ویڈیو لے کے آئے ہوں کافی لوگوں کی فرمایش آر تھی کمنٹ سیکشن میں لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کراکرم ایکسپریکس کا ریویو دیں آج میں اسی سلسلے میں لاؤر ریلوے سٹیشن پہنچا ہوں ٹائم ہو رہا ہے دو بچ کے بیس میٹ تو میں سوچا آپ سب کو انٹرٹین کروایا جائے اس کے ریویو سے جب میں سٹیشن پہنچا تو سب سے پہلے پلیٹ فرم ٹکٹ کھریدا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو کسی بھی سٹیشن پہ آپ ہو تو آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے پلیٹ فرم پر راش ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس ٹرین کا بھی کراکرم ایکسپریکس کا ریک پلیس نہیں کروایا گیا تھا اور ساتھ ہی سیون اپ تیز گام ایکسپریکس بھی ابھی تک آرائیو نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ راشتہ اسی گہمہ گہمی میں فورٹی ٹو ڈاؤن کراکرم ایکسپریکس کی پاور جی یو فورٹی نائن زیرو ٹو تھری آرائیو ہوئی پلیٹ فرم پر جس نے آج لیڈ کرنا تھا فورٹی ٹو ڈاؤن کراکرم ایکسپریکس کو ٹائم ابھی ہو رہا ہے دو بج کے تیس منٹ لیکن ابھی تک ریک پلیس نہیں کروایا گیا دیکھتے ہیں کس ٹرین ریک پلیس کروایا جاتا ہے اس کا آج میں آپ کو اس ٹرین کی کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا لائک اس کے ٹائمنگ کرایا اور سرویسیز سب چیزیں اور اس کے روٹ سٹاپ سب چیزیں بتاؤں گا میں آپ کو آپ نے ویڈیو کوئنڈ تک دیکھنا ہے پائنلی فورٹی ٹو ڈاؤن کراکرم ایکسپریکس کا ریک پلیس کروا دیا گیا ٹائم ہو رہا ہے دو بج کے پینتیس منٹ تو دیکھتے ہیں آج ڈپارچر اس کا ٹائم پر ہوتا ہے یا نہیں ویسے یہ موسٹلی ٹرین ٹائم پر ہوتی ہے اس ٹرین میں دو ٹائپ کی کوچیز ہوتی ہیں ایک ایک ایکانومی کلاس دوسری بزنس کلاس اس میں بھی فردر ڈویزنز آجاتی ہیں ایکانومی کلاس میں کچھ سی این آر کوچیز ہوتی ہیں کچھ سی ایف آئی جبکہ بزنس کلاس جو ہے وہ ساری کی ساری سی این آر کوچیز ہوتی ہیں ابھی میں آپ کو سب سے پہلے بزنس کلاس کا ریوید ہوں گا اس کے بعد ایکانومی کلاس کا یہ اس کوچ کی انسیڈ لک اس میں دو ڈور لوگ ہوتی ہیں اس کے بعد یہ اندر کیبنز ہوتی ہیں یہ کیبن میں انٹر ہوتے ساتھ ہی جو ہے آپ کو ملتا ہے یہ بیڈ بیڈ ہے یہ سکس پرسن کیبن ہوتا ہے اس میں جو ہے یہ آپ کی سکس پرسن کی ہوتی ہے بوکنگ اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو بیسٹ ریکمینڈڈ ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے فسیلٹیز کی بات کر لی جائے تو یہ آپ یہاں سے لوگ کر سکتے ہیں دروازے کو آپ کو فل پرائیویسی اس کے بعد یہ سٹیرز ہیں اوپر جانے کے لئے اور یہاں پہ یہ ہر سیٹ کے ساتھ آپ کو علیدہ لائٹ بھی ملتی ہے فین بھی آپ کو یہاں پہ ملتا ہے ساتھ اس کے علاوہ اس میں جو ہے آپ کو چارجنگ پوائنٹ بھی ملتے ہیں اس کے بیزنس کلاس میں جو ہے یہ اچھی چیز ہے کہ آپ کو چارجنگ پوائنٹ بھی ملتے ہیں اور ڈسٹ بھی نیچے لگائی گئی ہے سرویسز کی بات کی جائے تو اس میں اچھی سرویسز دی جاتے ہیں سیکیورٹی وائز اور دوسرا کھانے پینے میں کچھ نہیں دیا جاتا اس کیبن میں جو ہے آپ کو ایک ال سی ڈی بھی مل جاتی ہے ال سی ڈی بھی آپ چلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ باہر والی سائٹ پہ یہ کیبن کے کوریڈور جو ہے اس کے اندر اگر آپ تھک جائیں دورانے سفر تو یہ آپ کے لئے سیڈز جائیں بغیر ریزوریشن جاپٹن لیکی ہیں بھوڑی جو ریسٹ کے لئے کے اندر اگر آپ تھک چکے ہیں ان سرویسز کے علاوہ ایسی سرویس بہت بہترین ہے باقی ٹرینز کی نسبت میں نے کافی میں ٹریول بھی کیا ہے اور ریویوز بھی دی ہیں ان کی نسبت اس کا مجھے ایسی سرویس بہت بہترین لگی ہے بہت فل چیلڈ ایسی ہیں یہ اس کی دوسری کوچ ہے بیزنس کلاس اس کا وہ پہلے والی کوچ سے تھوڑا سا فرق ہے ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے قرائے کی بات کر لی جائیں تو اس کا قرائے ہے ففٹی فور ہنڈرڈ جو کہ باقی ٹرینز کی نسبت مناسب ہے ففٹی فور ہنڈرڈ ریزور برث بھی ہوتی ہے اس کے اندر یہ آپ کی برث کے بھی چارجز ہوتے ہیں تو کمفرٹیبل ہے ٹائمنگ وائز بھی بہترین اگر آپ ٹریبل کرنا چاہتے ہیں تو ٹائمنگ وائز یہ ٹرین اس بیزنس کلاس کوچ کا دوسری سے یہ ڈیفرنس ہے کہ اس میں آپ کو لسی ڈی پروائیڈڈ تھی کیابن کے اندر اس میں آپ کو لسی ڈی نہیں ملکی فسیلیٹیز وائز اس میں بھی سیم ہی ہے مطلب اس میں بھی آپ آپ کو یہ کوریڈور میں یہ سیٹس ملتی ہیں بغیر ریزرویشن کے اور باقی جو ہے بھی آپ کو ایکانومی کلاس کا ریویو دیتوں میں جی سب سے پہلے ایکانومی کلاس میں باری آتی ہے سین آر کوچ کی جس میں یہ وان سکسٹی کلومیٹر پر آر مینشن ہے سپیڈ یہ کوچیز کی سپیڈ ہوتی ہے کہ یہ کوچیز وان سکسٹی کلومیٹر پر آر کی سپیڈ تک جو ہے کمفرٹیبلی رہ سکتی ہیں اس کا ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے ساتھ ہلے پلیٹ فرم پر سیون اپ تیزگام ایکسپرکس آرائیو ہوتی نظر آئی سوچا آپ بیورز کے ذاہو شیئر کروں اس کوچ کی بات کر لی جائے تو سب سے پہلے اس میں صفائی کا نظام فل بہت بہترین تھا اس کے علاوہ بیجنس کلاس میں تو آپ کو اسی کی فسیلیٹی ملتی ہے یہاں پہ صرف آپ کو فینس ملتے ہیں پنکھیں صرف ملتے ہیں اور دوسری بات کر لی جائے تو اس کے اندر بھی سکس پرسن ہوتی ہے بوکنگ اس میں آپ کو کیبن ملتا ہے اس میں اوپن ہی ہوتا ہے کیبن نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں بیجنس کلاس میں آپ کو وہ چارجنگ پوائنٹس آپ پروائیڈ تھے یہاں پہ آپ کو چارجنگ پوائنٹس نہیں پروائیڈ ایکنمی کلاس میں یہاں پہ انیچے سویچز جو ہیں آپ کے فینس اور لائٹس کے لیے ہیں اور سنگل سیٹس بھی جو ہیں کمفرٹیبل ہی ہیں اس کی باقی یہ تھی سی ای ای ف آئی وہ سی انار کوچ صفائی کا نظام بہت بہترین تھا تو ابھی چلتے ہیں سی اف آئی کوچ میں اس کا ریویو دیتے ہوں اس میں جا ہے اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے یہ سی اف آئی کوچ کی جا ہے انسائیڈ ڈوپ یہ کیریج فیکٹری اسلام آباد میں تیار کی گئی ہے سین آر چائنیز کوچ ہے تو وہ یہاں پہ نہیں تیار کی گئی اس میں بات کر لی جائے اس میں بھی جائے ہیں یہاں پر وائیڈ ڈاوپو سیٹس اس کی بہت کمفرٹیبل ہے اس کے علاوہ سیٹ بہت کمفرٹیبل ہے اس کی بھی یہاں بھی آرامدے سفر ہے اور اس کا ڈپرنس یہ سنگل سیٹس ہی ہے کہ اس میں ایک ہی سیٹ لگائی گیا مطلب ایک ہی فون پورا اوبرال جائے اس کا لہور سے ڈپارچر کا ٹائم ہے اس کی سنگل سیٹس میں تو باقی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی صفائی کا نظام آپ دیکھ سکے بہت کرنی گئے تو لہور سے اس کا ڈپارچر ٹائم ہے دوپہر تین بجے جو کہ مسلی یہ ٹائم پہ ہی یہاں سے ڈپارچر ہوتی ہے تین بجے یہاں سے ڈپارچر ہے اور صبح نو بجے وہاں پہ آرائیول ہے لہور میں آپ کا بھی یہ سین ہے آپ کا لہور میں صبح نو بجے آرائیول ٹائم ہے آپ کو ریویو میں میں نے بتایا ہے کہ یہ موسلی ٹائم ہے ٹائم پہ ہوتی ہے یہ حالانکہ دو بچ کے 35 منٹ پہ اس کا ریک پلیس کروایا گیا تھا لیکن پھر بھی یہ ٹائم پہ ڈپارٹ کر رہی ہے پورے تین بجے دوپہر تین بجے ڈپارٹ کر رہی ہے اس کے سٹاپس کی بات کر لی جائے تو اس کا سٹاپ پہلا ہے فیصلہ باد اس کے بعد خانے وال پھر رہوڑی جنکشن اس کے بعد آتا ہے ہیدر آباد لانٹی پھر ڈریگ روڈ اس کے جو ہے چھ سٹاپس ہیں یہ ٹرین پاکستان کے ایک لیکشری ٹرین ہے کوالٹی وائز اور ٹائمنگ وائز اس کی کوالٹی بھی بہت بہترین ہے اور اس کے جو ہے کہہ لیں سرویس بھی بہت بہترین ہے اس کا ٹائم بھی بہت ہے اچھا موسٹلی یہ ٹائم پہ ہی ہوتی ہے ٹرین باقی ٹرینز کی نسبت ریکمینڈیڈ ہے ٹریول کے لیے اس میں موسٹلی سین آر کوچیز ہوتی ہیں جو کہ چائنیز ہیں کوچیز اور کچھ اندر ہوتی ہیں سی اف آئی جو کیریج فیکٹری سلام آباد میں تیار کی گئی ہیں اس کے موسٹلی پاور لنک ہوتی ہے جی یو فورٹی آج کل وہی لیڈ کر رہا ہے اس کو فور سام ٹائمز نون اویلی بیلٹی ہو تو کوئی اور کر لے تھا لیڈ لیکن موسٹلی اس کو وہی لیڈ کرتا ہے یہ دکھیں یہ ساری سی اف آئی سی انار کوچیز جا رہی ہیں اندر کچھ کچھ سی اف آئی ہیں یہ نیو آر یا سی انار کوچ جیسے یہ ابھی آٹھ نمبر کوئی سی اف آئی ہے جن میں سے چار بیزنس کلاس چودہ اکانومی کلاس اور اندر ایک لگج وین ہوتی ہے وہ بھی اکانومی میں کنسیڈر ہوتی ہے اور ایک پاور وین یہ لہور سے کراچی جاتی ہے ویا برانچ لائن فیصلہ باد ٹوبا ٹیکسنگ اور کھانے وال کھانے وال سے اس کا روٹ جو ہے ایمل وان پہ ہو جاتا ہے یہ بیزنس کلاس سٹارٹ ہو چکے ہیں کوچیز یہ پہلی بیزنس کلاس پتہ نہیں کیوں بریک لگ گئی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے ویسلنگ بھی اور ہی ڈرائیور سا ویسلنگ کر رہے ہیں لیکن کوئی رسپونس نہیں ہے دوبارہ سے روانہ ہو تو گئی آہستہ آہستہ چال رہی ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ فائنل ڈپارچر ہے یا پھر جی بالکل یہ فائنل ڈپارچر ہے جی ہے اس کے پیچھے آرہ جی یو ٹونٹی فور ٹریپل پائیو جو کہ آج لیڈ کرے گا فائی باپ گرین لائن ایکس پریکس کو وہ پیچھے جو ٹرین آرہ تھی وہ فائی باپ گرین لائن ایکس پریکس تھی جو کہ اس کے بالکل پیچھے بچھے آئی ہے ابھی اس ٹریک پہ پلیس کروئے جائے گی ساتھ یا سیون اپ تیز گام کھڑی ہے جس کا بھی بتایا تھا میں نے آرہی بہل ہوئے